ہلو دوستو تو آج کے سیڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کیسے آپ مووی کلپس اپلوڈ کر کے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی تو ہمارے چین کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور پیس کریں تو اس لئے شروع کرتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں بلوگر پر اپنے اکاؤنٹ کرنے کے لئے تو یہاں ہم کلک کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بلوگر پر میل بلوگر اور یہاں پر ٹائٹل لکھ لیتے ہیں مائی مووی تو اس کے بعد یہاں لکھ لیتے ہیں مائی موویز پر یہ آویلبل نہیں ہے تو اس کے بعد ایم موویز لکھتے ہیں یہ بھی آویلبل نہیں ہے تو ایم ون مووی لکھتے ہیں یہ بھی آویلبل نہیں ہے مائی مووی ون لکھتے ہیں دو لکھتے ہیں کچھ نمبر سے ایت کرتے ہیں کہ یہ آویلبل ہے یا نہیں پھر بھی یہ آویلبل نہیں ہے تو مائی ڈیلی موویز لکھتے ہیں ون نمبر لکھتے ہیں اور یہ اولیبل ہے تو ہم اسے سیف کر لیں گے اس وقت ہم چلے جاتے ہیں سٹیٹ پر اور تھیمز پر بھی چلے جاتے ہیں اگر آپ کے یہ تھیم پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ تھیم پسند نہیں ہے اس کی جو پہلے لگی ہوئی ہے تو مجھے یہ وقت تھیمز لگانی ہے یہ مجھے کوئی لائک ان میں سے دیکھتی ہو کوئی مجھے اچھی لگتی تو مجھے یہ وقت اچھی لگ رہی ہے اور یہ سارے سیٹنس ہو گئے رہا ہے سٹیپ نمبر ٹو پر ہم چلے جاتے ہیں نیو پوسٹ پر اور جو بھی آپ کو مووی کلپس لائک اچھی لگتی اس کا تائٹل کوپی کریں اور پیسٹ یہاں پر پیسٹ کر دے پر یہ خراب ہو رہا ہے اس کے بعد ہم پہلے نرپیٹ پر پیسٹ کریں گے ہم نرپیٹ پر چلے جاتے ہیں اور اسے یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اسے یہاں سے کوپی کر کے یہاں پیسٹ کرنا ہے اور اسے پیسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اسے تھوڑا سپیسٹ دینا ہے سب ہیڈنگ بنا دی ہے تو اس کے لارجس کر دیتے ہیں اسے لارجس کر دیتے ہیں لارجس بہت ہی بڑا ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے اسے لارجس کر دیا پر اسے لائک اوپر والے کو لارجس کر دیتے ہیں اور یہ نیچرل ہیڈنگ ہے اسے لارج کر دیتے ہیں لارج ہی رہنے دیتے ہیں اسے نیچرل ہیڈنگز کو تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لائک ٹائٹل صحیح ہو گئے ہے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں اگر ڈسکرپشن میں کچھ لکھا ہوگا آپ وہ لکھ سکتے ہیں لیکن اس کا ڈسکرپشن میں کچھ نہیں ہے تو ہم اس کو ڈسکرپ کرنے کے لئے چائٹیپٹی پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں write movie description on this لائک یہاں پر movie clips کے جو ٹائٹل ہوتے ہیں نا وہ پیسٹ کر دیں گے اس کے لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چائٹیپٹی یہ ڈسکرپ کر رہا ہے ڈسکرپشن لکھ رہا ہے تو ہم اسے کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیں گے پر یہ پھر سے وہی ہو رہا ہے تو ہم اسے ہٹا دیں گے اور ہم پہلے نرپیٹ پر پیسٹ کریں گے اور اسے کوپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیں گے ایک ساتھ سال ٹیکس دیکھ کر کتنا بورن لگ رہا ہے کوئی ریڈر آئے گا تو ہمیں ویب سائٹ پر بہت ہی بور ہو جائے گا تو ہم اسے ایڈجیس کر دیتے ہیں اسے ہم اسپیس دے دیتے ہیں اسے بھی اسپیس دے دیں گے اور اسے بھی اسے بھی اسپیس دے دیں گے کیونکہ ایسے ریٹ کرنا اچھا ہوتا ہے اور ایسے آسان ہوتی ہے ریٹ کرنے میں بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بھی اسپیس دے دیں گے اور اسے بھی اسپیس تو یہ ہمارا آرٹیکل کی طرح بن گیا ہے اس کے بعد ہمیں کرنا ہے ایمیج کو ایمیج ہمیں اس کے لئے چاہیے تو ہمیں تیادل کو کوپی کر کے پیسٹ کر دیں گوگل پر اور یہاں پر ہم کوئی سائیسی ایمیجز جھونے گے تو یہ تو مجھے سائی لگ گئی پر یہ تھوڑی بلر ہے تو اس لئے میں اسے نہیں کروں گی یہ بھی سائی لگ رہے پر یہ بھی سائی نہیں ہے یہ بھی سائی ہے پر یہ بھی اچھی نہیں لگی مجھے تو ای تینک یہ بھی اچھی نہیں ہے یہ بھی مجھے اچھی نہیں لگی تو تو ای دونٹ ٹھینک یہ بھی اچھی ہے مجھے لائک یہ بھی نہیں اچھی لگی تو مجھے یہ بھی نہیں اچھی لگی تو اس کے لئے میں یہاں پر چلی جاتی ہوں یہ مجھے تھوڑی اچھی لگ گیا تو اسے میں سائیف کر لوں گی اپنے فولڈر میں سیف کر دیتی اس کے لئے ہم چلے جاتے ہیں کینو پر پچھر کو ایجیسٹ کرنے کے لئے تو اس کے لئے ہم یوٹیوب پر چلیں جائیں گی سائیس پر تو اس کے لئے یہاں پر پیسٹ کر دیں گی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ایجیسٹ کر دیں گی اس کو فلپ کر کے ادھر کر دیں گی اور اس پر تھوڑا لائک فیلٹر لگا دیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پیلٹر یہ میں جو صحیح لگ رہا ہے بلکل ٹاپک کی طرح لائک بلکل سیم میچ ہو رہا ہے مائی ٹاپک سے ایکشن سین سے تو اسے میں تھوڑا سپیس دے دیتی ہوں اور اسے تھوڑا ایجیسٹ کر کے تھوڑا بڑا کر دیتی ہوں ای ٹھنک اسے مجھے سنٹر میں لانا ہے یا اسے تھوڑا اور بڑا کر دیتی ہوں اب صحیح ہے تو اس کے بعد یہ صحیح ہے تو ہم یہاں پر مووی کا لنک ایڈ کر دیتے ہیں تو فرس اوڑا ہم لکھیں گے پھر ووچ کلک ہیئر پھر اسے تھوڑا کر دیں گے لارج کر دیں گے لارجسٹ اسے سنٹر میں لائیں گے اب اس پر کلک کر کے اس کا بیگراؤنڈ کلر یلو کر دیں گے اور جو مووی ہم نے لائک کی تھی اس کو شیئر پر کلک کر دیں گے پہلے پھر اس کو آپ کوپی لنک کر دیں گے اور اس ٹیکس پر کلک کر دیں گے اس کے لئے ہم اسے پبلش کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہ بلوگ پر کر دیں گے اس کے لئے ہم اسے اور آپ اس پر کلک کر دیں گے آپ دیکھئے پھر اس کے لئے جو لائک اسپیس ہے اسے ہم ختم کر دیتے ہیں یہ جو اسپیس آ رہا ہے میں اس کے بعد اسے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اسے کٹ کر کے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اور ٹائٹل کو بھی تھوڑا ایڈیس کر کے ہم نے اپ ڈیٹ کر دی تو بھی بلوگ پر جاتے ہیں پھر سے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا آ رہا ہے بلکل آرٹیکل کی تھا پھر ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور وہ لائک کلپ آ گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ کلپ آ گئی ہے جب آپ کی ویب سائٹ پر لوگ آنے لگیں گے تو آپ کو منیٹائز کرنا ہوگا اپنی ویب سائٹ کو پھر سے منیٹائزیشن پہ ہم چلے جاتے ہیں ایڈ اسٹیرہ پر آپ اپنی ویب سائٹ کو ایڈ اسٹیرہ سے منیٹائز کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گوگل ایڈسن گوگل ایڈسن لائک موویز ویب سائٹ کو اتنی جلتی منیٹائز نہیں کرتا لیکن ایڈ اسٹیرہ آپ کی ویب سائٹ کو آپ کی ویب سائٹ کو منیٹائز کر دیتا ہے اور مجھے لگتا ہے زیادہ پیسے بھی دیتا ہے ایڈ اسٹیرہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بینیفیٹس آف منیٹائزنگ اور آپ سائن اپ کر کے اس کو اپنے لائک ویب سائٹ کے ساتھ اٹیس کر سکتے ہیں ایڈ اسٹیرہ کو اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر پر سارے آرٹیکلز بھی لکھیں اس کے ریگاردنگ اور یوٹیوب پر بہت ویڈیوز بھی اس کے ریگاردنگ کیسے آپ اپنی ویب سائٹ کو ایڈ اسٹیرہ کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینیفیٹس اور یہ بھی ہیں ہاو ٹو برنگ ریفلر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور گنتی کے بٹن کو ضرور جس کیجئے فیوٹر ویڈیوز کے لئے موسیقی موسیقی